یہاں زمین فسلن بھری ہے اب یہ سینک پندرہ ہزار دو سو فیٹ کیوں چائی پر ہیں انہیں اپنے بیک پیک زیادہ بھاری لگ رہے ہیں آگے کھڑی چڑھائی ہے اور ان کی سانسیں تیز ہونے لگی ہیں یہاں سے آگے ساری چڑھائی برف پر ہی ہوگی آخرکار یہ اپنی فاورٹ پوسٹ پر پہنچ جاتے ہیں یہ لوگ جھٹ پٹ اپنے ساتھی سینکوں سے چارج لے لیتے ہیں جو ان سے پہلے اس آؤٹ پوسٹ کی نگرانی کرتے رہے ہیں اب یہاں کی ذمہ داری میجر آکٹا کی ہے وہ اپنے گھر سے بہت دور ہیں آنے والے دنوں اور ہفتوں میں ان کا اور ان کے ساتھیوں کا کڑا انتہان ہوگا اپنے سے پہلے یہاں آئے انیک ویروں کی طرح انہوں نے بھی خود یہاں کی پوسٹ ان کو چنا ہے کئی ہفتوں کی ایکلمٹائزیشن اور مہینوں کی ٹریننگ کے بعد میں اور میرے سینک آخرکار اپنی پوسٹ پر پہنچے گئے ہیں اگلے تین مہینوں تک اب یہ گلیشئر ہی ہمارا گھر ہوگا یعنی یہ گلیشئر پوری طرح سرکشت ہے بیتے برسوں کے دوران ہزاروں سینکوں نے سیاچن یعنی بھارت کی سب سے تھنڈی سرحت کی رکشہ کے لیے قدرت سے دک کر لی ہے پکرتے کے خلاف سنگھرش میں جیت ہر کسی کی نہیں ہوتی لیکن ساتھ مل کر یہ سینک دنیا کی سب سے اونچی رنبھونی میں ڈٹے رہ کر اس مہان دیش کی رکشہ کرتے رہتے ہیں